پاکستان کرکٹ ٹیم کے او ڈی اے اور ٹی ٹونٹی کفتان بابر آزم نے بتا دیا کہ انہوں نے پہلا ونڈے میچ کس طرح جیتا کیا حکمت عملی بنائی تھی آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پاکستان سپورٹس ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے اور ساتھ دیئے گئے بیل ایکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے سب سے پہلے پہلے ونڈے میچ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کفتان بابر آزم نے میچ کا ٹرننگ پوائنٹ بتا دیا میچ کے بعد راولپینڈیا سٹیڈیم میں گفتگو کر تو یہ بابر آزم کا کہنا تھا کہ طویل وقفے کے بعد ونڈے میچ کھیلا کھلاریوں کی تھوڑی گنجائش دینا چاہیے ہم نے جب انہیں کی شروعات کی تو پیچ کی وجہ سے مشکل میں رہے بابر آزم کا کہنا تھا کہ میچ جب کھل لیں گیا تو مصبت سوچ کے ساتھ انہیں کا آغاز کیا مگر اس بات پر افسوس ہے کہ زیادہ رانج نہ بنا سکا اور خاص طور پر اختتامی آور میں اچھا کھیل نہیں پیش کیا مگر آنے والے دنیا میں ہم مزید مصبت ریزل لانے کی کوشش کریں گے بابر آزم کا کہنا تھا کہ افتخار نے ٹی ٹونٹی میں اچھی انہیں کھیلی اس لیے آج کے میچ میں انہیں موقع دیا گیا ہم بیٹنگ کے دوران ڈارٹ بال زیادہ کھیلیں جس کی وجہ سے ہم کم رانس بنا سکے بابر آزم کا کہنا تھا کہ پیچ اسپینر کے حق میں نہیں تھی اس لیے جائزہ لینے کے بعد فاس باولنگ آر راؤنڈر کے موقع دیا گیا تیم نے پہلے میچ میں غلطیاں ضرور کی مگر ہم پرفارمس میں مزید بہتری لائیں گے میچ کے ٹننگ پوئنٹ کے حوالے سے بابر آزم کا کہنا تھا کہ برینڈن ٹیلر کی وکر سے ہمیں یقین ہو گیا کہ میچ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے اور اب ہماری فتحی ہوگی شاہین شاہ افریدی اور وہاب ریاض کی اسپل ہمیں بہت بہتری رہے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان کا کہنا تھا کہ شاہین شاہ افریدی بہت اچھا بالا رہے میں ہمیشہ اس کی تعریف کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اپنا بہت خیار رکھئے خدا حافظ